بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زل خناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز جالی لوکل سیٹیفیکیٹس کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ گھوست ملازمین کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ وزیراعظم پروگرام سرسبز پاکستان کے تحت سبی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتہ کر دیا ہے موڈل بکرہ منڈی مشرقی بائی پاس کا ایسو پیز اور بنیادی سہولیات کے تحت قیام کرونا کیلئے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد تین سو تیسٹی سے اب تک کرونا کیلئے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد پانچ لاکھ پانچ ہزار چار سو پچکتر ہے کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد آٹھ ہزار تین سو نینیانوے ہیں کرونا وائرس سے جانبھاک مریضوں کی کل تعداد ایک سو اکتیس کمیونٹی بیس امباد کی تعداد نوے ہے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن نواز کی میچنگ زلائی سینئر رہنما قدیر سرور بلوچ کے سربراہی میں بلوچ ہاؤس خارام میں منقعت ہوئی کوٹا کے دس یونین کانسلز میں بیس جولائی سے پوریو مہم کا آغاز ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں مسلہ دھار سے توفانی بارشوں کی پیشنگوئی کر دی غیر سنجید کی اور گفلت کی وجہ سے کرونا حلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں محکمہ اطلاق حکومت بلوچستان ہیر ڈیز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جرام کمال خان کا کہنا ہے کہ جرامی لوکل سریفیکیٹس کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ گھوست ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو بلوچستان میں گھوست ملازمین ترجیحی بنیاد پر پہلے مرحلے میں تعلیم و صحت کے محکموں کے گھوست ملازمین کے قوائف اکچھے کرنے کی ہدایت جائی کر دی وزیراعظم پروگرام سرسبز پاکستان کے تحت سبی میں شردکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے پودا لگا کر شردکاری مہم کا اپتہ کر دیا ہے سبی ریوین میں چوبن ہزار پودے لگائے گئے ہیں کمیشنر آفیس سبی میں ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے مونسون شردکاری اور پلانٹ فور پاکستان جے کے حوالے سے پودا لگا کر شردکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سبی میر رحمت اللہ گرسکوری نازم جنگلات سبی ڈیوین میر زاہد خان رند محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات سبی کے فورسٹ آفیسر سبی خلیر الرحمان خوصہ پی اے کمیشنر سبی ڈیوین زیشان طاہر نے بھی پودا لگا کر شردکاری مہم میں حصہ لیا ہے سبی ڈیوین میں اٹھارہ جولائی سے اٹھارہ گز تک ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پودے لگائے جائیں گے جبکہ زرہ سبی میں آج شردکاری کے پہلے روز پانچ ہزار پودے لگائے جا رہے ہیں مارڈل بکرہ منڈی مشرقی بائی پاس کا ایس اوپیز اور بنیادی سہولیات کے تحت قیام سیکریٹری بلدیات سالے محمد ناصر اور ایڈمیسٹریٹر تارک جعوید منگل کے احکامات پر چیف میٹروپولیٹن آفیسر اطاولہ بلوچ کی ہدایت کے مطابق وفاقی حکومت کے جانب سے دیئے گئے مارڈل بکرہ منڈی ایس اوپیز لے آؤٹ پلان کے مطابق انتظامات کیے گئے ہیں جس میں چھوٹے اور بڑے جانوروں کے لیے الگ الگ جگہ مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ میونسپل ویٹرنری ڈاکٹر اور محکمائی لائف سٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹرز کی موجود کی بھی یقینی بنائی جا چکی ہے اور ایس اوپیز کے تحت پیڈلڈ ہینڈ واش یونٹس بھی منڈی کے مختلف داخلی اور خارجی مقامات پر نصد کر دیے گئے ہیں پریدار اور مویشیوں کی سہولت کے پیش نظر پینے کے ساف پانی کے لیے پانچ چینکیاں مختلف مقامات پر رکھ دی گئی ہیں جہاں سے لوگوں کو پینے کے لیے ساف پانی میسر ہوگا اس کے علاوہ مسجد کے لیے بھی جگہ مختص کر دی گئی ہے جہاں نماز ادا کی جائے گی مارٹروپولیٹن کارپریشن کوٹا محکمائی پی جی ایم اے اور لائف سٹاک کے جانب سے روزانہ متعدد بار جراسیم کو سپری فائر برگیڈ اور مینول ہینڈ پمپ کی مدد سے کی جاتی ہے اس کے علاوہ مویشن منڈی کی مختلف مقامات پر 320 فوٹ کا ایک شیڈ بھی نصد کیا گیا ہے اور دوسرے پر کام جاری ہے مارڈل مویشن منڈی واقعہ مشرقی بائی پاس میں تمام تر انتظامات میٹروپولیٹن کارپریشن کوٹا کے سبراہی میں سرانجام دیے جا رہے ہیں جس میں مزید بہتری کے لیے کاروائیاں جاری ہیں جاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائی ڈائریکٹر جرنل ہیلتھ بلوچستان صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وائرس سل کی کرونا وائرس اپڈیٹ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد 12,3287 ہے کرونا وائرس کے لیے مریضوں کی تعداد 19 کرونا وائرس مصفت ریزلت کے مریضوں کی کل تعداد 1,1424 ہے کرونا وائرس منفی ریزلت کی تعداد 4,441 ہے کرونا کے لیے کیے گئے ٹیس کی تعداد 333 ہے اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجبوری ٹیس کی کل تعداد 5,5,475 ہے کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 8,399 ہے کرونا وائرس سے جانبھاق مریضوں کی کل تعداد 131 کمیونٹی بیس امواد کی تعداد 90 ہے خاران سے آپ کو آپڈیج کریں مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن نواز کی میچنگ زلائی سینئر رہنمہ قدیر سرور بلوچ کے سربراہی میں بلوچ ہاؤس خاران میں منقض ہوئی میچنگ میں پاچی کی تنظیم سازی کے حوالے سے بات ہوئی میچنگ میں قدیر سرور بلوچ نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مسف نون کو خاران سمید پورے رکشان دویین میں جس سٹوڈنٹ کو اگر مسئلہ وغیرہ ہوگا تو سٹوڈنٹ ہم سے مدد مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سے جو مدد ہو سکی ہم کریں گے اور سٹوڈنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور قدیر سرور بلوچ نے کہا کہ ہمارے سٹوڈنٹ ونگ بلوچستان میں ہمارے اہم ایس ایف نون کے سبائی صدر حیدر خان اچکزئی کی قیادت میں مضبوط اور فعل ہو رہا ہے اور ہمارے سبائی صدر حیدر خان اچکزئی کا پیغام ہے کہ بڑے گا بلوچستان تو بڑے گا بلوچستان انشاءاللہ ہم اپنی سبائی قیادت کے ساتھ مل کر بلوچستان کے سٹوڈنٹ کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ ہم سے جو تابن ہوگا ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ تابن کریں گے کوئٹا سے آپ کو اپڈریٹ کریں کوئٹا کے دس یونین کانسلز میں بیس جولائی سے پولیو مہم کا آغاز ہو گیا پولیو مہم کو دران ایک لاکھ دس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پھلائے جائیں گے پولیو مہم میں پانچ سو اکیالی اس ٹیمیں حصہ لیں گی موبائل ٹیمز میں تین سو پچانوے جبکہ چونتیس پکسٹ ٹینز شامل ہوگی پولیو ویکسین آپ کی دہلیز پر والدین کے لیے موقع ہے کہ وہ بچوں کو معذوری سے بچائیں کو بیڈ نائنٹین وبا کی وجہ سے چار ماہ کے موطلی کے بعد کوئٹا کے مخصوص دس یونینٹیز میں بیس جولائی سے پولیو مہم دوبارہ شروع ہوگی سب سے پہلے کوئٹا کے نکاسی آپ کی یونینٹیز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کیونکہ پولیو وائرس کے نمونے جمع کرنے کی جگہیں ان علاقوں میں موجود ہیں کو بیڈ نائنٹین ایمرجنسی کے وجہ سے طویل وقفہ ہونے سے تمام سائٹ سے جمع کیے گئے محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کے مصبت ہونے کی نشان دہی ہوئی ہے جو پانچ سال سے کم عمر بچوں کے لیے خطرے کا باعث ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں مسلہ دھار سے طوفانی بارشوں کی پیشنگوئی کر دی پیر سے بھر کے دوران پنجاب کشمیر خیبر پختونخوا اور گلگت بلدستان کے بیشتر علاقوں میں مسلہ دھار بارشوں کا امکان ہے کچھ علاقوں میں طوفانی بارشوں کا امکان بھی ہے بلدستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ پیر کی صبح شروع ہوگا جو بھر تک وقتے وقتے سے جاری رہے گا اس دوران بلائی پنجاب اور وسطی پنجاب کے اکثر علاقوں میں شدید سے طوفانی بارشیں ہوں گی جنوبی پنجاب میں بارشوں کا امکان ہے بلائی پنجاب میں سیالکور گجرانوالا، ناروال، گجرات شیخ اپورا، گجرانوالا، لاہور منڈی بہاودین، ننکانہ صاحب اور قصور میں بیشتر مقامات پر طوفانی بارشوں کا امکان ہے نیوز ٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز